وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْمِنُ مُدْدَكِرُ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ آخری سپارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورة نبا مشرقین مکہ استحضاء و تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النبا العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم و شان خبر ہے اللہ تعالی نے اس کے موں کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں انقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین اور اس میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے اللہ تعالی نے ان سب کی تخلیق فرمائی اور ایسی طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ تعالی کے لئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے پھر اس احتراز کا جواب دیا کہ اگر یہ حق بات ہے تو آج مرد زندہ کیوں نہیں ہوتے ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لئے وقت متعین ہوتا ہے وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں آموجود ہوتی ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم اور وقت متعین یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن ہے لہٰذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا پھر جہنم کی عبرتناک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی کے جہو جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کے کتار اندر کتار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہول نہ کی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی درہاں پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پا جاتے اسی طرح صورت نازیات اس صورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد ہونے کا اس بات ہے ابتدا ان فرشتوں سے کی گئی جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقہ پر چلانے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر معمور ہیں پھر مشرقین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہول نہ کی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کے تذکرے اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے جو اللہ فرعون جیسے ظالم اور جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے اور آسمانوں جیسی عظیم و شان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے پھر جنت و جہنم کے تذکرے اور صبح و شام کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر صورت کا اختتام عمل میں لائے گیا صورت ابس سرداران قریش کے مطالبہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے مہتحت افراد بھی مشرف با اسلام ہو جائیں گے اتنے میں کہ نابینہ صحابی حضر عبداللہ بن ام مکتوم کسی قرآنی آیات کے معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے وہ نابینہ ہونے کی بنا پر صورت حال سے نواقف تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز گفتگو ناگوار گزرا جس پر اللہ تعالی نے صورت نازل فرمائی ایک نابینہ کے آنے پر مو پر تیوری چڑھائی اور رخ پھیلیا جو استغناہ کے ساتھ اپنی اصلاح کا خواہا نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ اعراض کرتے ہیں یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم و معرفت سے بھر دیتا ہے غریب غلاموں کو نظر انداز کر کے فائیو سٹار ہوتلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کی مجالس کو مخصوص کرنے والوں کو واضح الفاظ میں اس صورت میں مضمت کی گئی ہے انسان اگر پہلی مردہ اپنے تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اس سے تعجب نہیں ہونا چاہیے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَا تمہارا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے زمین فضاء اور پانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں اور سبزیوں کی شکل دے گر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنانا مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک و بد کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورت کو افتتام پذیر کیا گیا سورت تکویر قیام قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مرکزی مزامین ہیں قیامت کے دن کی شدت اور ہلاکی اور ہر چیز پر اثر انداز ہوگی سورج بے نور ہو جائے گا ستارے دھندلا جائیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کے طرح اڑتے پھریں گے پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا جنگی جانور جو علیدہ علیدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں یکجہ جمع ہو جائیں گے پانی اپنے اجزائی ترکیوی چھوڑ کر ہائٹروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو جائے گا سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی انسان کا سارا کیا دھرہ اس کے سامنے آ جائے گا پھر کائنات کے قابل تعجب حقیقتوں کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ جس طرح یہ چیزیں نقابل انکار حقائق ہیں اسی طرح قرآنی حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے پھر قرآن کریم کے اللہ رب العزت سے چل کر حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے تمام مراحل انتہی محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ دنیا جہاں کے لیے بلاء کسی تفریق و امتیاز کے اپنے دامن میں نصیت و حدیت کا پیغام لیے ہوئے ہیں سورہ انفتار قیام قیامت کے نتیجے میں کائنات میں برپا ہونے والی انقلابی تغیرات کو بیان کر کے انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اسے محسن حقیقی کے حسانات یاد دلا کر اس کے رگ انسانیت کو پھڑکایا گیا ہے پھر مارکہ خیز اور شر کی دو مقابل قوتوں کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ شر کی قوت فجار اور نافرمانوں کے روب میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ نہیں سکیں گے جبکہ ہر چیز کی قوت ابرار و فرمہ برداروں کی شکل میں جنت اور اس کی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے اللہ کے نگران فرشتے کرامن قاتبین ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں اور روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا سورت متففین نابطول میں کمی کرنے والوں کو متفف کہتے ہیں اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے اور اپنے فرائز منصبی میں کوتا ہی کرتا ہے متففین کے حلاقت کے اعلان کے ساتھ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اس کے بعد بتایا گیا یہ لوگ اپنے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے جبکہ دوسروں کے حقوق کی دھجیاں بھی بھکیر کر رکھ دیتے ہیں اس انسانی کمزوری کی بڑی وجہ قیامت کے احتساب پر یقین کا نہ ہونا ہے اگر عقیدہ آخرت کو پختہ کر دیا جائے تو اس خطرناک بیماری کا علاج ہو سکتا ہے پھر اشرار اور فجار کا انجام ذکر کر کے بتایا گیا کہ منکرین آخرت در حقیقت انتہا پسند اور گناہوں کے عادی لوگ ہیں ان کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں پھر عبرار اور اخبار کا قابل رشت انجام ذکر کر کے بتایا گیا جس طرح کافر لوگ دنیا میں اہل ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں آج ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے سورت انشقاق قیامت کے خوفناک مناظر اور عدل و انصاف کے مذاہر بے رہم احتساب کے تذکرہ پر یہ صورت مشتمل ہے آسمان پھڑ جائیں گے زمین پھیل کر ایک میدان کی شکل اختیار کر لے گی اور اللہ کے حکم پر گوش بر آواز ہوگی انسان کو جہد مسلسل اور مشقت کے پی در پی مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا دائے ہاتھ میں نام آمال کا مل جانا محاسبہ کے عمل میں نرمی اور سہولت کی نوید ہوگی جبکہ پیٹ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نام آمال کا ملنا کڑے محاسبہ اور حلاقت کا مذہر ہوگا اس کے باوجود بھی یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے قرآن سن کر سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے در حقیقت ان تمام جرائم کے پیچھے عقیدہ آخرت اور یوم احتساب کے انکار کا عامل کار فرما ہے ایسے افراد کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے اس سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور عامال سالحہ پر کاربند ہوں گے ان کے لیے کبھی منقطع نہ ہونے والا عجر و ثواب ہے سورہ بروج اس صورت کے پسے منظر کے طور پر احادیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچے پر پلکل جوان ہوا مسلمان ہو گیا بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی اس واقعہ سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعیت بھی مسلمان ہو گی اس نے خندق خدوا کر ان کو آگ میں چلا دیا اور اعلان کر دیا جو ایمان سے منحرف نہ ہوا اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا لوگ مرتے مر گئے مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے قرآن کریم نے ان کی اس بے مثال قربانی اور دین پر ثابت قدمی کو سہراتے ہوئے قسمیں کھا کر کہا ہے کہ اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر خندقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلانے والے ان پر غالب ہونے کے باوجود نکام ہو گئے اور اپنی کمزوری اور بے کسی کے عالم میں خندقوں کے اندر چلنے والے کامیاب ہو گئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا اغدتار اور غلبہ عارضی ہے اس پر کامیابی یا نکامی کا مدار نہیں ہے اصل کامیابی ایمان پر ثابت قدمی ہے پھر خیر و شر کی قوتوں کے انجام کا تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طاقت و قوت محبت و مغفرت اور جلال و عظمت کو بیان کر کے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان کیا ہے پھر فرعون اور سمود کی حلاقت کے بیان کے ساتھ قرآن کریم کی انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان بھی گیا ہے سورت تاریخ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے ستاروں کی قسمیں کھا کر بتایا گیا جس طرح نظام شمسی میں ستار ایک محفوظ و منظم نظام کے بابند ہے اسی طرح انسانوں کی اور ان کے آمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیل کی طور پر انسان کو اپنی تخلیق اول میں غور کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا جس نطفہ سے انسان بنا ہے وہ مرد و عورت کا جسم کے ہر عصہ سے جمع ہو کر تیزی کے ساتھ اچھل کر رحم میں مندقل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے آسمان سے پانی برسا کر اور زمین پھاڑ کر غلے اور سبزیاں نکال کر انسانی خوراک کا انتظام کرنے والا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے کافر سازشے کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہے ہیں لہٰذا انہیں محلت دے دو یہ اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے سورت آلہ ابتدام میں اللہ تعالیٰ کے ہر عیب و کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی قدرت قاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات اور انعیات کا تذکرہ پھر اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو برے راست اللہ ہی تعلیم دیتے ہیں جس میں نسیان اور بھول چوکی کوئی گنجیش نہیں ہے البتہ اللہ کسی مرحلہ پر قرآن پا کے کسی حصہ کو منصوب کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے محف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں قرآن کریم سے صحیح معنی میں استفادہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے اندر خشیت پیدا کرنے کا خوش مند ہو اور بدوقت اور جہنمی اس قرآن سے فیض حاصل نہیں کر سکتے اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے پاکیزہ بنانے والا کامیاب ہے یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو اللہ کے ذکر اور نماز کا عادی ہو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ بات حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے صورت غوشیہ قیامت کی ہول ناکی اور شدت اور کافروں پر اترنے والی مشقت و مصیبت اور مومنوں کے لئے جنت کی نعمدوں کے ذکر سے ابتدا کی گئی ہے پھر توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان ہے پھر حضور علیہ السلام کو انسانیت کے لئے یاد دہانی اور نصیحت کرانے کا حکم ہے اور قیامت کے احتساب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی تلقین ہے ابتدا میں پانچ قسمیں کھا کر اللہ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیے ہیں پھر اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے قومعات قوم سمود فرعون اور ان کی ہلاکت کا بیان ہے پھر مشقت اور تنگی میں اور راحت اور وسط میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ارام اور راحت میں اترانے اور عجب میں مبتلا ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لائق تھا تب ہی تو یہ مجھے نعمتیں ملیں اور تکلیف اور تنگی میں اللہ کی حکمت پر نظر کرنے کی بجائے اللہ پر اعتراضات شروع کر لیتا ہے پھر یتیموں اور مسکینوں کی حق تلفی اور حب مال کی مضمت کی گئی ہے اس کے بعد قیام قیامت اور اس کی سختی اور شدت بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالی فیصلہ کرنے لگیں گے فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کو لاکر کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت کافروں کو عقل آئے گی وہ نصیت حاصل کرنے کی باتیں کریں گے جب وقت گزر جگا ہوگا اس وقت اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ کوئی بھی ایسا عذاب نہیں دے سکتا مجرموں کو ایسے جگڑیں گے کوئی بھی اس طرح نہیں جگڑ سکتا اللہ کے وعدوں پر اتمنان رکھنے والوں سے خطاب ہوگا اپنے رب کی طرف سے خوش و خرم ہو کر لوڑ جاؤ اور ہمارے بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ سورت بلد سورت کی ابتداء میں مکہ مکرمہ جس میں نبی علیہ السلام رہیش پذیر تھے اور والد اولاد کی قسم کے انسان مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزرتے ہیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے بدی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے مگر فرق ہی ہے نیکی کے راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لئے عجر و ثواب ہے جبکہ بدی کے راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کی وجہ عذاب ہوگا انسان کی ہر دھرمی اور اللہ کے راستے سے روکنے کے جرم کے عیادہ پر فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے بہت مان لگا دیا کیا اسے معلوم نہیں اسے کوئی دیکھ رہا ہے پھر اللہ نے انسان پر اپنے انعامات ذکر فرما کر انسان کو خدمت خلقی تلقین کی ہے اور نیک و بد کی تقسیم پر صورت کے اختتام کیا ہے صورت شمس سات قسمیں کھا کر بتایا کہ جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں اسی طرح یہ بھی بات برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی میں تمیز کا ملقہ عطا فرمایا جو اس سے فیدہ اٹھا کر نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں اور جو بدی کا راستہ اپنا کر گناہوں کی زندگی اپنا لیتے ہیں وہ نہ کام و نہ مراد ہے پھر ایک ایسی ہی سرکش اور گناہکار قوم کا تذکر ہے جنہوں نے قوم کے رئیس و شریف آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر کے اوٹنی کے قتل پر مجبور کیا شخص قرار پایا چنانچہ پوری قوم کو ان کی سرکش اور بغاوت کے نتیجے میں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کوئی ایک فرد بھی نہ بچ سکا اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو حلا کرتے ہیں تو نتائج سے نہیں ڈرا کرتے سورت لیل تین حقائق کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں اس طرح اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ خیر و شر نیکی و بدی کے حوالے سے انسان کے عامال مختلف ہیں جو شخص تقوی اختیار کر کے نیکی اور سخاوت کا راستہ اپناتا ہے اللہ اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور جو شخص نیکی کا منکر ہو کر بخل اور گناہ کا راستہ اپناتا ہے اللہ اس کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں لیکن جب یہ نافرمان جہنم کے گھڑے میں گرے گا تو بخل سے بچایا ہوا مال اسے بچا نہیں سکے گا جبکہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کا تذکیہ بھی ہو جاتا ہے جہنم سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ اسے اپنی عطا و عنام کے ذریعے راضی بھی کر دیتے ہیں سورة زہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وجہ سے چند روز تحجت کے لیے نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی امہ جمیل کہنے لگی آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دی ہے اس پر اللہ تعالی نے قسمیں کھا کر فرمایا جس طرح دن کے ساتھ اجالہ ایک حقیقت ہے جدا نہیں ہو سکتے رات کے ساتھ اندھیرہ ایک حقیقت ہے الائدہ نہیں ہوتا اسی طرح یہ بھی نقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ویزار ہوا ہے دنیا اور آخرت میں موازنہ کرنے کی تلقین کے ساتھ آخرت کے بہتر ہونے کا اعلان کیا ہے قیامت کے دن امت کے حوالے سے آپ کو رازی کرنے کی خوشخبری ہے پھر گزشتہ انعامات کی یاد دھیانی ہے کہ آپ کی یتیمی میں سرپرستی کی فقر میں غناء اتا فرمائی شریعت سے بے خبری میں قرآن شریعت اتا فرمائی لہذا یتیموں اور حاجت مندوں کی کفالت و سرپرستی کرتے ہوئے اللہ کے احسانات و انعامات کا اعتراف اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے رہیں صورت انشراح حضور علیہ السلام کے اعلی مرتب مقام کا بیان ہے کہ آپ کا سینہ کھول دیا اور نبوت کی ذمہ داریوں کے بود سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی ان سے عہدہ برا ہونے میں آپ کو سہولت پہنچائی اور آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر آپ کے ذکر کو بلند کر فرمایا حدیثِ قدسی کا بیان ہے جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہیں آپ کا تذکرہ ہوگا مکہ مکرمہ کی مشقت و تقالیف سے بھرپور زندگی میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسائب تقالیف دیر پا نہیں ہے تنگی کے بعد انقریب سہولتوں اور آسانیوں کا دور شروع ہونے والا ہے اپنے فرائضِ منصبی کی ادائیگی کے بعد اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے خاص طور پر وقت نکالا کریں سورت تین تین مقاماتِ مقدسہ کی قسم کھائی جس طرح تور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو وحی کے ساتھ عزاز و شرف عطا فرمایا اس طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو شہکارِ قدرت بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت کے عزاز و اکرام سے نوازہ ہے اس کی حیثیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں جب یہ ایمان اور اعمالِ صالح سے اپنی زندگی کو مزین کر لیتا ہے اور اگر کفر اور تقسیم کا راستہ اپناتا ہے تو عزت و افتخار کے بلندیوں سے زلت میں جا گرتا ہے سورت عالق پہلی وحی میں نازل ہونی والی پانچ آیاتیں اس سورت کی ابتدا میں شامل ہیں جن میں قرآنی نصاب تعلیم کے خد و خال واضح کر کے انسان کی سرکشی کے اسباب سے پردہ اٹھایا گیا کہ ابو جہل ملعون کی بدترین حرکت کی مضمت کی گئی ہے اللہ کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا قرآنی نصاب تعلیم کی بنیاد اور مجہولات کو معلومات کی شکل میں تبدیل کرنا اس کے مقاصد میں شامل ہے فرعون حازی الامہ ابو جہل کی سرکشی اور تکبر کے انتہا کو بیان کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عظیم و شان عمل کی ادائیگی سے روکنے اور آپ کا مبارک سر اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کی پلینی کرتا تھا نازیبہ حرکت سے باز نہ آنے کے صورت میں اسے جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کرا کر اس کی جوٹھی اور گناہوں سے علودہ پیشانی کو بالوں سے گھسید کر جہنم رسید کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سرکش و نافرمانوں کی اطاعت کی بجے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا تقرب حاصل کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے سور قدر اس سورت میں لیلت القدر کی فضیلت اور وجہ فضیلت کا بیان ہے کہ یہ رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ عجر و ثواب دلانے والی ہے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات میں نزول قرآن ہے گویا شو قدر کی عظمتوں کا راز نزول قرآن میں ہے اور انسانیت کے لیے پیغام ہے تمہیں بھی عظمتیں مطلوب ہیں تو قرآن کے دامن سے واپستگی میں مزمر ہے اس رات میں جبریل امین فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس رات کے عبادت گزاروں پر سلامتی اور رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں اور یہ کیفیت صبح صادق تک برقرار رہتی ہے سورت بیینہ اس سورت میں پڑھے لکھے جاہلوں کے بغض انات کا تذکرہ ہے کہ دین فطرت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہودی عیسائی اور مشرقین باہم متحد ہیں اللہ تعالی اپنی عبادت میں بندوں سے اخلاص اور یکسوی کا مطالبہ کرتے ہیں پھر کفر و شرک کے مرتقم انسانوں کو بدترین خلائق اور ایمان و عمل صالح کے علم برداروں کو بہترین خلائق قرار دے کر دونوں جماعتوں کے انجاب کے تذکرہ پر سورت کے اختتام کر دیا گیا سورہ زلزال اس سورت میں قیام قیامت کے منظر کشی کے بعد انسانی مستقبل کو اس کے عامال پر منحصر قرار دے کر بتایا کہ معمولی سے معمولی عمل بھی چاہے اچھا ہو یا برا ہو انسانی زندگی پر اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہتا اور قیامت میں خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا سورت آدیات مجاہدین کے سواریوں کے قسمیں کھا کر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور بتلائے گیا کہ جس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا ہاپنا کھوڑوں سے چنگاریاں اڑانا صبح صویرے دشمنوں پر حملہ آور ہونا گرد و غبار اڑانا اور دشمن کے مجمع میں گھز جانا مبنی برحقیقت ہے اس طرح انسان میں ناشکری اور حب مال کے جذبات کا پایا جانا بھی ایک حقیقت ہے اگر قبروں کے قریدے جانے اور سینہ کے بھید کے ظاہر ہو جانے کا یقین ہوتا تو انسان کے اندر یہ منفی جذبات پیدا نہ ہوتے سورہ قاریہ اس صورت میں قیام قیامت اور اس کی ہولناکی کے تذکرے کے ساتھ عامال کے وزن اور بے وزن ہونے کا تذکرہ کے دونوں صورتوں کا انجام مذکور ہے سورہ تکاثر مال میں زیادتی کی حرص قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب جہنم کا نظارہ ہوگا تب ہی اس مال کی بے ثباتی کا پتہ چلے گا وہی محاسبہ کا وقت ہوگا اور ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا سورت اصر زمانہ کی قسم کھا کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ چار صفات ایمان آمال صالحہ حق کی تلقین کرنے اور حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنے والوں ہر دور میں کامیاب اور ان کی صفات سے محروم ہر دور میں ناکام رہے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو انسانی رہنمائی و ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی سورت ہماردہ لوگوں کا استہزام و تمسخور اڑانے اور تانہ زنی کرنے والوں کی مضمت اور حب مال میں مبتدہ لوگوں کا عبرتناک انجام مذکور ہے سورت فیل ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے اور ان کی عبرتناک انجام کے تذکرے سے یہ سورت پیغام دیا گیا انسان اللہ کے دین کے دفاع سے پہلو دہی کر لے تو اللہ تعالی حکیر پرندوں سے یہ کام لے سکتے ہیں سورت قریش قریش مکہ اور ان کے واسطے سے ہر اس شخص کو غیر دلائی گی ہے کہ جو براہ راست اللہ کی نعمتوں خاص طور پر اللہ کے دین کی برکتوں سے مستفیض ہونے کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور اس کے دین کے دفاع سے غافل ہو سورت معاون خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے یتیموں کی کفالت سے دست کش ہونے اور نماز میں سستی کا مظہرہ کرنے والوں کی مضمت ہے سورت کاؤسر حوزہ کاؤسر جیسی خیر کثیر اپنے نبی کو عطا فرمانے کا اعلان کے ساتھ ساتھ دشمنان و گستاخان رسول کا نام و نشان تک مٹا دینے کا اعلان ہے سورت کافرون اسلامی نظام و حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی تلقین ہے سورت نصر اسلامی ترقی کے بام عروج فتح مکہ کی پیشین گوئی اور لوگوں کے جوگ در جوگ اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ تصویح و تحمید استغفار میں مشہول ہونے کی تلقین کی گئی ہے سورت لہب دشمنان خدا و رسول کے بدترین نمہندے ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی تھا اس کی اپنی بیوی سمیت عبرتناک موت کے اعلان کے ساتھ مخالفین اسلام کو تنبیہ گئی ہے سورت اخلاص عیسائیوں اور مشرقین کے باطل عقیدہ کی تردید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور خالص توحید کے بیان پر مشتمل ہیں حضور علیہ السلام نے اس سورت کو تہی قرآن کے برابر قرار دیا ہے سورت فلق تمام مخلوقات اور شرارت کے آدی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے سورت ناص توحید کی اقسام سلاسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنوں انس کے قبیل سے تعلق رکھنے والے ہر وسوسہ پیدا کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رزانہ سونے سے پہلے اخلاص فلق ناص تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کر دے تھے اور یہ عمل تین مرتبہ دورایا کرتے تھے یہ آخر سپارے کا خلاصہ تھا آج ہمارا ماشاءاللہ قرآن کا اختتام ہوا خلاصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور جہاں اپنی دونوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں سیرت طیبہ قدم با قدم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ لکھے بات